اسلام علیکم میرا نام محمد حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں سکائی ریالیٹرز کا افیشل یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے آپ کے جانا مانا پروجیکٹ الکبیر اورچڑ جو کہ کالا شکاکو کی بہت ہی پرائم لوکیشن پر لوکیٹڈ ہے اور وہ الکبیر ڈیویلپرز کا اٹھوں بڑا پروجیکٹ بنے جا رہا ہے مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم کس حوالے سے یہاں پہ بات کریں گے تو ارزہ الکبیر کے حوالے سے پچھلے دنوں کافی جو ہے وہ ہائپ کریٹ کی گئی ہے پچھلے دنوں کافی سننے میں آ رہا تھا کہ بڑی عید کے بعد کیا ہونے جا رہا چودری اورنگزیب صاحب کا بھی ایک جو ہے وہ ایک سپیچ وہاں مریم ٹاؤنز کے اندر بھی دیکھی گی جہاں پہ انہوں نے مدینہ ہمز کا استطاع کرتے ہوئے جو ہے وہ الکبیر اورچٹ کے حوالے سے کافی اچھی جو ہے وہ خبر دی وہ خبر کیا تھی اور آیا کہ وہاں پہ کچھ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے تو ارزہ الکبیر اورچٹ جو کہ کالا شکاک کی بہت پرائیم اور بیس لوکیشن پہ میں تھوڑا سا اس کو اوور بھی دیتا چلو اپنے نئے ویورز اور نئے کلائنٹس کو تو ارزہ الکبیر ڈیویلپرز کا پروجیکٹ ہے جو کہ چودری اورنگزیب صاحب اس کے سی ای او ہیں اور اگر دیکھا جائے تھے ان کے پریویس پروجیکٹ کے حوالے سے تو انہوں نے آلریڈی ریوینڈ روڈ کے اوپر اپنے چھے سے سات پروجیکٹ لانچ کیے ہیں اور بلکہ لانچ ہی نہیں کیے لوگوں تک ان کو کامیابی کے ساتھ ڈیویور بھی کیا ہے وہ ڈیویلپر ہے جس نے تین مرلہ کی کٹنگ کو ریوینڈ روڈ کے اوپر ایک بھرپور انداز کے اندر اپنے کلائنٹس کو اپنے ویورز تک جو ہے وہ ڈیویور کیا ان کو تاکہ ایک جو ہے وہ سیلری پرسن ایک میڈل کلاس پرسن بھی ایک اچھی سوسائٹی کے اندر ایک اچھے محول کے اندر جو ہے وہ رہ سکے کہ اپنی زندگی کو آس بہ آسانی گزار سکے تو یہ بات کر لیتے ہیں القبیر اورچڑ کے حوالے سے تو اگر دیکھا جائے تو جیسے آپ کالا شکاکو انٹرچینج سے ایکزٹ کر کے جی ٹی روڈ کے اوپر آتے ہیں تو آپ کو میکسیمم جو ہے وہ چار سے پانچ منٹ کی ڈرائیو کے بعد آپ کو یہ لیفٹ سائیڈ کو پر لوکیٹڈ ملتا ہے اگر اس کے سراؤننگ کے اندر میں بات کرتا چلوں کہ کون سے پروجیکٹ ہے اس کے بلکل ساتھ ہی بلکل ایڈجیسنٹ اس کے لاہور سمارٹ سٹی ہے جو کہ حبیب رفیق ڈیویلپرز کا سب سے بیسٹ اور بہترین پروجیکٹ ہے لاہور کا سب سے ایک اچھا پروجیکٹ آہ مانا جاتا ہے اور اگر دیکھا جائے دوسرے آہ پروجیکٹ کو ایسے گارڈن ہے اکبال گارڈن جا ہے آہ سپریم سٹی ہے اربن سٹی ہے جس کے پرائسز اب ریوائز بھی کر دی گئی ہیں انتیاباد اور ابھی بھی جو ہے وہ فرائڈے تک آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم ہے آپ آہ جو ہے وہ پرانی بوکنگ کے اوپر جو ہے وہ فرائڈے تک اپنے بوکنگ کو میچیور کروا سکتے ہیں فی الحال بات کرتے چلے الکبیر اورچٹ کے حوالے سے جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے تو ایرز اس کے حوالے سے کٹنگ کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں یہاں پہ سب سے پہلے تین مرلہ لانچ کیا گیا تھا جس کا بہت ہی اچھا ریسپونس دیکھنے کے ملا اس کے بعد پانچ مرلہ لانچ کیا گیا جس کا ایک اچھا ریسپونس دیکھنے کے ملا اور اس کے بعد الکبیر ڈیویلپرز نے یہاں پہ آٹھ مرلہ دس مرلہ اور ایک نال کی ڈیل بھی لانچ کی جس کا پیمنٹ پلان آپ سکرین کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں تو اس کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلو کافی لوگ اس کے حوالے سے پریشان تھے جن لوگوں نے خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے جنہوں نے اپنا یہاں پہ پیسہ انویس کیا ہے اور وہ کافی کنفیوز بھی نظر آ رہے تھے کافی پریشان بھی نظر آ رہے تھے کیونکہ کافی لوگوں کی کاؤز مجھے ملی کہ بھائی جن وہاں پہ ڈیویلپنٹ نہیں ہو رہی کب ہوگی ڈیویلپنٹ اور کب سٹارٹ کریں گے تو ایسے کوشن ہمیں دیکھنے کو ملتے تھے تو ان کا جو جواب تھا پچھلے جنوں اورنگزیب صاحب نے بھی جو ہے وہ ایک بڑا بریفلی جو ہے وہ ایکسپلین کیا تھا کہ القبیر اور چڑڈ القبی ڈیویلپرز کا وہ پروجیکٹ بنے جا رہا ہے جو کہ القبیر نے پریویسلی جتنے بھی پروجیکٹ لانچ کی ہیں وہ سب سے اچھا اور انشاءاللہ سب سے بیسٹ ریسپوس اور ایک سب سے بڑا پروجیکٹ بنے جا رہا ہے تو وہاں پہ ڈیویلپنٹ بھی سٹارٹ ہے آپ وہاں پہ لوکیشن کو جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ڈیویلپنٹ بھی چل رہی ہے اور اگر دیکھا جائے مارکٹ کے حوالے سے تو مارکٹ کی بھی جو ہے وہ کافی اچھا ریسپوس دیکھیں گے ملا ہے دن با دن مارکٹ بہتری کی طرف جا رہی ہے وہ بھی ان حالات کے اندر جو کہ ملکی حالات آپ کے سامنے ہی ہیں اتنے برے حالات کے اندر بھی مارکٹ جو بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے تو ویرز ابھی بھی آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے ایک اچھی جگہ پہ انویسمنٹ کرنے کا ایک اچھے پروجیکٹ ایک ہائی پوٹنشل پروجیکٹ کے اندر انویسمنٹ کرنے کا کیونکہ ویرز اگر دیکھا جائے تو لاہور کا یہ سب سے سستہ ترین پروجیکٹ ہے اگر دیکھا جائے تو اربن سٹی جو کہ اس ہے سستہ تا لیکن اب بھی اس کے پرائسز ریوائز کر دیئے گئے ہیں اور الکبیر آرچڈ ہی وہ واحد پروجیکٹ بچا ہے جو کہ سب سے لویس پرائس پر اس وقت بھی آپ جو ہے وہ اس اوپرچونٹی کو آویل کر سکتے ہیں اتنی لو پرائس کے اوپر الکبیر آرچڈ ہی وہ واحد پروجیکٹ بچا ہے جو کہ لاہور کا سب سے جو ہے وہ چیپس پروجیکٹ ہے اور وہاں پر آپ کے جو ہے پری لانچنگ پرائس پر آپ اپنے بوکنگ کو میچیور بھی کروا سکتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تین مرلہ کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سو بریف لی بتاتا ہے چلو سب سے پہلے تین مرلہ کے لئے لانچ کی گئی تھی ڈیل جس کے اندر بوکنگ آپ کو دو لاکھ روپے ملتی تھی منتلی انسٹرولمنٹ آپ کو آٹھ ہزار پانچ سو روپے ملتی تھی اور اگر ٹوٹل پرائس کی میں بات کرتا چلو تو آپ کو دس لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی ٹوٹل پرائس ملتی تھی لیکن اس کے بعد بیل کبیڈ ڈیویلپرز کی طرف سے ایک نئی ڈیل بھی لانچ کی گئی تھی جس کے اندر آپ کو جو ہے وہ ٹوٹل پرائس بارہ لاکھ دیکھنے کو ملتی ہے اور اگر بوکنگ کے حوالے سے بتاتا چلو تو تو آپ کو دو لاکھ پچاس ہزار کا وہ بوکنگ کروانی پڑتی تھی اور اگر ڈیفرنس کی میں بات کرتا چلو اول ڈیل کے اندر اور نیو ڈیل کے اندر تو تقریباً ڈیڑھ لاکھ کا ڈیفرنس بنتا ہے تو کچھ لوگ کنفیوز ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں اول ڈین میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا نیو ڈیل کے اندر پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بجٹ کے اوپر اگر آپ جو ہے وہ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ اس کی آٹھ انسٹالمنٹ آرینج کر سکتے ہیں تو آپ پرانی ڈیل کے اندر بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کا جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ روپے کی بچت بھی ہو جائے گی اور اگر آپ جو ہے وہ آٹھ سے نو انسٹالمنٹ جو اکٹھی نہیں دے سکتے تو آپ کے لیے جو ہے وہ فریش بوکنگ بھی آویلیبل ہے آپ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر صرف آپ کو جب وہ ڈاؤن پیمنٹ ہی پی کرنی پڑے گی تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اب کس کے اندر کرتے ہیں جو کہ میں نے دونوں ڈیلز کا آپ کو بتا دیا ہے اور اس کے حوالے سے اگر پانچ برنا کا دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ کافی اچھا اور ایک ہائی پوٹینشل ڈیل ہے آپ اس کے اندر بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی الکبیر اور جٹ کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز اور جو ہے عید کے بعد بھی کافی اچھا رسپانس یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو ایرز آپ کے لیے اب بھی ایک اچھی اوپرچونٹی اویلیبل ہے آپ ایک اچھی جگہ پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں ایک اپنے انویسمنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں مزید انفرمیشن جاننے کے لیے سکرین پر دیے گے میرے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں میں انچانا آپ کو خود ہی رسپانس کروں گا اور امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں بیل آئیکن کو کوئی پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ ریل اسٹیٹ کی مارکٹ سے ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ رہ کر ان فیوچر ایک اچھا ماؤنٹ آف پروفٹ گین کر سکے تو ایس دعاو میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ آپ کا اور میرا حمیو ناصر ہو اللہ حافظ